آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں غیر میاری سٹنٹ کیس کی سماعت کے دوران عدالتی حکم پر بنائی گائی ڈاکٹرز کی کمیٹی نے ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہے اسی پر بات کریں گے ڈاکٹر ازر کیانی ماہر امراض قلب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج عدالتی کارروائی کے دوران آپ کی ریپورٹ کی تعریف بھی کی گئی ہے یقیناً یہ اچھی خبر ہے قوم کے لیے اچھی خبر ہے یہ معادزہ کیسے ممکن ہوا اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے لیکن تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا کہ سٹنٹ ہے کیا اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور پاکستان میں اس کا ایشو کیا ہے جی یہ تینکیو پورٹ ٹیکنگ میں جی اس میں سٹنٹ کا کافی عصے سے یہ ایشو چڑھ رہا تھا یہ بیسیکلی ایک کیوب ہوتی ہے اور جس رہاں پہ نالی بند ہوتی ہے جو پلاسٹی آپ کرتے ہیں بیلون سے کھولتے ہیں تو اس کے بعد بیلون کے بعد سٹنٹ نالی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ نالی کو ہول کر کے رکھے تاکہ نالی بلاک نہ ہو اور اس میں سے ڈیفرنٹ قسم کے سٹنٹ تھے اس کی پلیٹ فارم ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو اگر وہ میڈی کریٹڈ ہو تو دوائی توٹل ہی مختلف ہوتی ہے اور اس میں سے جو ایک ایشو چل رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے سٹنٹ وہ بہت مہنگا اور یہ پروسیجر اتنا مہنگا ہے کہ ایک کام آدمی جو ہے اسے افورد نہیں کر سکتا تو ہمیں جو کورٹ میں سپریم کورٹ میں کیس جب گیا تو ہنریبل سپریم کورٹ نے مجھے ٹاسک دیا اور ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کا مجھے چیئرمن بنایا اور میرے ساتھ جو باقی میمبران حضرات تھے اس میں سے سارے چاروں صودوں سے تھے اس میں پروفیسر عدیم آجات پنجام اسٹیوٹ آف کاریالوجی سے پروفیسر عدیم ریجبی نیشنل اسٹیوٹ آف کارڈیو ویسکلر دیزز کراچی سے ڈاکٹر ادنان بول جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہسٹیل پشاور سے تھے اور جلال ادین جو چکزئی تھے وہ تھے بولان میڈیکل کالیج سے اور اس کے ساتھ ہمارے کوئی فیڈل ریپریزنٹیشن تھی اور پرائیوٹ اور سائیٹی آف انٹرمیشن کارڈیالوجی سائیٹی کے طرف سے پروفیسر بشیر حنیف تھے اور ان سب کی اور ہمارے ساتھ جو اس پوری کمیٹی میں جو اور سٹیکھولڈرز تھے اس میں ہماری انڈسٹری تھی جو سٹینڈ بناتے ہیں اور نیشنل انٹرنیشنل جو ہماری کمپنیز ہیں وہ بھی بیچ میں انوال تھے اور سب پہ ہم نے جو فیصلہ کیا اور اس میں ہماری کی کوشش تھی کہ ہمارا جو پروسیجر جو ہے جو اب ایک سٹینڈ ڈالے اور ایک نالی کھولے تو اس کے اوپر ٹارگٹ یہ تھا کہ ہمارا خرچہ ایک لاکھ سے اوپر نہ جائے تو اب الحمدللہ جو سٹینڈ ہیں اچھی کوالیٹی کہ ٹاپ آف دی لائن جو سٹینڈ ہیں وہ تقیباً ستر زارک میں مل جائیں گے اور باقی جو پروسیجر ساتھ سامان ہیں وہ بھی تقیباً آئی تنک پچیس سے تیسے چھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ تھا یہ عام آدمی کی پونٹ سے دور تھا اور یہ سٹینڈ وہ ہیں جو کے بڑے مایاری سٹینڈ ہیں انٹرنیشنل جو ایف ٹی اپروڑا جو امریکن سٹینڈ ہیں یورپین سٹینڈ ہیں یہ وہ والے سٹینڈ ہیں اور ماشاءاللہ ان کی بہت چیئر کوالیٹی اور پوری دنیا میں بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ مہنگے تھے اب چونکہ ان کی قیمت کم کر دی گئی ہے تین لاکھ سے ایک لاکھ کر دی گئی ہے ان کی قیمت یہ ممکن کیسے ہوا دیکھیں یہ تین لاکھ سٹینڈ کی قیمت نہیں تھی تین لاکھ تو پورے پروسیجر کی قیمت تھی یہ جو ابھی سٹینڈ تو ملتا تھا ایک بیس تیس کا ایک چالیس کا پھر اس کے اوپر جو سامان لگ جاتا تھا وہ دو لاکھ سے اوپر چلا جاتا تھا پھر بعد میں اسٹال کی یا ڈاکٹر کی فی ہو جاتی تھی اب جو ہے وہ یہ ہوئے کہ ٹوٹل جو خرچہ ہوگا سٹینڈ اور اس کے ساتھ جتنی ایکسیسریز ہیں یا جتنی میڈیسن ساتھ استعمال ہوتی ہیں وہ ایک لاکھ سے اوپر نہیں جائیں گی اب جو ڈاکٹر کی فی ہے یا اسٹال کی جو فی ہے جس سے بھی کرنی ہے وہ الگ ہوگی اس کو ہم ریگلیٹ نہیں کر سکتے وہ باقی چیزیں جو ہے اور یہ جو پرائیس ہے سٹینڈوں کی اور یہ خرچہ جو ہے ایک لاکھ سے کم کا یہ دونوں پہ اپلائے ہوگا پرائیوٹ میں بھی اور پبلک میں بھی گورنبٹ ہسپیلل میں بھی اور سارے پرائیوٹ ہسپیلل میں ایک ہی ریٹ پہ سٹینڈ جائیں گے اور یہ سارا سامان ایک ہی ریٹ پہ جائیں گے